بانی پی ٹی آئی کے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو ہوئی جس کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جنرل ریٹائیٹ فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اگر فوج جنرل ریٹائیٹ فیض حمید کا احتساب کرنا چاہتی ہے تو کرے ان کا جنرل ریٹائیٹ فیض حمید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مزید تفصیل جانیں گے جی انہوں نے اس کے نمائندے شبیڈار سے شبیڈار مزید کیا کہا گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا جنرل فیض حمید سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے فوج اگر انٹرنل اکاؤنٹی بلٹی کرنا چاہتی ہے تو ضرور کرے بانی پی ٹی آئی نے کہا وزیر دفاع خاجہ حاصب نے کہا ہے جنرل فیض کا نو مئی کے ساتھ برائے راست تعلق ہے میں کہہ رہا ہوں اگر جنرل فیض کا نو مئی کے واقعات سے کوئی تعلق ہے یا کوئی کردار ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جیوڈیشل کمیشن کے ذریعے سارے ثبوت سامنے لائے جائے بانی پی ٹی آئی نے کہا وہ اپنے دور حکومت میں جنرل فیض کو بطور دی جی آئی ایس آئی نہیں ہٹانا چاہتے تھے کیونکہ افغانستان اور طالبان کا مسئلہ دربیش تھا جنرل فیض کو عہدے سے ہٹانے پر ان کی جنرل باجوا سے تلقی بھی ہوئی ہے بہت شکریہ آش اب بھی دارہ میں تفصیل سے آگاہ کرے تھے کہ بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں صحافے سے گفتگو کی ہے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جنرل ریٹائیٹ فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں ہے بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر فوج جنرل ریٹائیٹ فیض حمید کا احتساب کرنا چاہتی ہے تو کرے ان کا جنرل ریٹائیٹ فیض حمید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جنرل ریٹائیٹ فیض حمید کا معاملہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے